موسیقی 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 ہے اگر یادداشت کمزور ہو رہی ہے تو دماغین لینا شروع کیجئے ہر چیز گونتی جا رہی ہے تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے درست آپ جب میں یہاں پر آئی تھی تو آپ نے میرا انٹرویوز کر آیا تھا کہ نگھت کی میک اپ کرنے سے پتا چلا ہے کہ ان کی عمر بڑھتی ہوئی عمر جہاں گھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے مگر ندیم بھائی آپ خود پچاس سال کے ہیں میں تو خود آپ سے پچیس سال چھوٹی ہو تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میری عمر کی اتنی ہے میں یہاں سے کیونکہ سبھی نے محبت کی بات کی ہے تو میں بھی محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی بیٹی کے عمر تیس سال ہے اگر دو سال کے عمر میں نے بیٹی ہو گئی تھی تو اس کا مطلب پچیس سال کی ہے یہ نہیں نہیں حقیقت بات کہہ رہا ہے کہ ندیم بھائی کی بیٹی بھی میری بیٹی کی طرح ہی ہے تو صحیح بات بتا رہے ہیں غلط آپ ہر بات کو غلط پتہ نہیں کیوں لے کے چلے جاتے ہیں وہ بلکہ صحیح صحیح بتاتے ہیں آپ اس کو غلط لے کے چلے جاتے ہیں کوئی نہیں کوئی حافظہ غراب ہوگی ہے ندیم بھائی آپ کو میں غزل کے کوئی شیر پڑھنا چاہتی ہوں اور اگر آپ کی سنی ہوئی ہوئی ہے تو بتائیے گا کہ تو پھر نئے غزل آپ تک پہنچاؤں گی سمار کیجئے گا صرف اور صرف غزل پڑھنا چاہتی ہوں بطوری خاص سمار کریں میرے سب سوالوں کا تم جواب ہو جانا میرے سب سوالوں سوالوں کا تم جواب ہو جانا میرے سب سوالوں کا تم جواب ہو جانا لفظ بن گئی ہوں میں تم کتاب ہو جانا لفظ بن گئی ہوں میں تم کتاب ہو جانا اور پتہ نہیں مہن منتظر شیر بطور ایک خاص کرتی ہوں سنیے گا کہ جاؤ تم چلے جاؤ کر دیا تمہیں آزاد چھوڑ کئی مجھے تنہا کر دیا تمہیں آزاد چھوڑ کئی مجھے تنہا کامیاب ہو جانا چھوڑ کئی مجھے تنہا کامیاب ہو جانا اور اہلین کا مجمع ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کافیہ پہمائی کی دات چاہتی ہوں سمات کیجے گا کہ جب کبھی میری آنکھیں تم کو ڈھونڈنے نکلے جب کبھی میری آنکھیں تم کو ڈھونڈنے نکلے صرف ایک جھلک کو تم دستیاب ہو جانا صرف ایک جھلک کو تم دستیاب ہو جانا اور خالص غزل کا شعر آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ سب عمران کو سننے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں زیادہ وقت آپ کے بیش نہیں رہوں گی میں صرف اور صرف یہ غزل مکمل کرنا چاہتی ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتے ہیں آپ پڑھئے غزل مکمل کیجئے اللہ آپ کو لمبی عمر دے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ زیادہ دیر ہمارے بیچ میں نہیں رہیں گے آپ پڑھئے ہیں ندیم بھائی میں زیادہ دیر مطلب ڈائیس پر رہنے کی بات 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 کہ یاد ہے ابھی مجھ کو تیری ایک گزارش پر تیری ایک گزارش پر تیرے سامنے میرا بے نقاب ہو جانا بے سامنے میرا بے نقاب ہو جانا غزل کا آخری شعر آپ کے خدمت دے پیشتے ہیں اشاد اشاد سنیے گا جی کہ میں بھی عشق میں مہکوں ہو 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 کیا اچھا ٹکڑا ہے باہ تم بھی عشق میں مہکوں میں بھی عشق میں مہکوں تم بھی عشق میں مہکوں تم بھی عشق میں مہکوں بن گئی ہوں میں خشبو تم گلاب ہو جانا بن گئی ہوں میں خشبو تم گلاب ہو جانا اور مختے کا شعر پڑتی ہوں اس کے بعد آپ صحیngulo کی زحمت تمامheartے گئے جہانا کہ زندگی میں نقحت کی اتنا رنگ بھر دینا زندگی میں نقحت کی اتنا رنگ بھر دینا ایک ایک خواہش کا تم حساب ہو جانا ناشی خان نے کیا اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے ہماری ودہیکی اٹھ کر آئی ہیں آپ کو پانچ منٹ کا موقع اور دیا جاتا ہے مردوں سے جتنا غصہ نکالنا ہو نکال لو مائک پہ آجاؤ زوردار دانیوں سے استقبال کیجئے اور اپنے مرد ہونے کو ثابت کیجئے دراصل دیکھئے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی میں شکایت کر سکتی ہوں کیونکہ یہ کلک کی بات ہے کہ ہاں دل دوبتا ہے تو یقین سی بات ہے کہ ٹیس ہوتی ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پانچ اونگلیاں ایک سی نہیں ہوا کرتی ہیں اگر عورت کے کئی روپ ہیں تو آدمی کے بھی کئی روپ ہیں وہ باپ بھی ہے بھائی بھی ہے شوہر بھی ہے بیٹا بھی ہے تو اس کے بھی کئی روپ ہیں مجھے گیت کے لیے ہوں ہو رہا ہے میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا آپ کی طرف سے ہی ندیم بھائی کو ہی سمرپس کر دیتی ہو پورا گا پورا گیت مگر ساتھ آپ کو دینا ہے اور وہ ساتھ ایسے دینا ہے کہ صبح تک ان کا معاملہ صحیح نہیں رہا اور ان کا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر ملے اور یہ سمیداری آپ کی بنتی ہے کہ آپ کی محبتیں مجھے کہاں تک نصیب ہوتی ہیں میں بڑھتی ہوں میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری پیکار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری پیکار آرے رے بابا نا بابا ایسا لگ رہا ہے کہ ندیم بھائی کے پکش میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پکش میں بہت کم لوگ آگے گئے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ندیم بھائی کا کردار گڑھ بڑھ ہوا اور دوبارہ بارات کی نوبت آئی تو ان سب کو بارات میں جانے کا موقع ملے گا اس لیے یہ کسی پنگیاں میں پڑھنا نہیں چاہتے ماملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے میرے دھر کے لوگ ہیں سب کو پتہ ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور ویسے یہ بات ایک لگے کہ شیر کیتا ہے بھی بھوڑا ہو جائے جنگل کا راجہ ہی رہتا ہے تو برات میں جانے کی تو چھوڑیے میں پڑھتی ہوں یہاں سے بند آپ محول بنائیے تاکہ امران کے لئے بہت اچھا محول بن جائے پڑھئے پڑھئے کہ میں ایک کلی پیاری سی میں گلشن کی ہریالی تو ایک ہرجائی بھاورا پھر تاہیں ڈالی ڈالی تیری رگ رگ میں آئی آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجہ خوشبو جیسا تیری پات پات میں گالی میں ساحل دوں مجدھار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا یہ بندی پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سبھی ساتھ چاہتی ہوں سماعت کیجے گا کہ تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائے تُو ایک شکاری چیتا میں سیدھی سچی گائے تُو عیب کر دنیا کے اور مجھ کو عیب لگائے میرے پاؤں میں ہے جو بھنگرو تُو نے ہی مجھے پہنائے وعدوں سے مجھے پہلائے کیا کہنا تُو جھوٹی قسمیں کھائے ایک دن میں سو سو پار آرے رے بابا نا بابا میں تُجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا یہ بندی پڑتی ہوں ارشاد بتاو رہے خواہد سمات کیجئے گا جے جے پڑھ لیں جی پڑھ لیں سنیے کہ تیری ہر نائن ساپی رہتی ہے میری نظر میں تیری ہر نائن ساپی رہتی ہے میری نظر میں ماتھے پشکن ہو تیرے تو ترد ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساپی تُو نے اس ایک سفر میں تُو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دو راہ تیرا کھردار آرے رے بابا نا بابا میں تُجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا آپ سبی کی بے پناہ محبت ہیں بے پناہ خلوص کیلئے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سبی کی کہ آپ نے مجھ جیسی اتنا شہرہ کو اپنی دعاوں سے نوازا آخری بند آپ کی خدمت میں پیش کر کے رخصت لوں گی سماعت کی جگہ پڑتی ہوں یہ بند آپ لوگوں کی طرف سے ندیم بھائی تک پہنچا رہی ہیں اب حالانکہ غلطی تو کری جو کیوں انہیں جو بولنا ہے وہ تو بولیں گے مگر اگر ہو سکی تو دھیر ساری دعائیں آپ مجھے دیجے گا کہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں صویرہ کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں صویرہ میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرہ تُو ایک پیرائی پنچی ہر شام پہ تیرا بسے رہا اور رج پر یہ پابندی میں نام جب ہوں بس تیرا تُو چاہے بیری اچار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیا بابا نا بابا نا بابا